جی ناظرین انتہائی انٹریسٹنگ کیس اور سلیمان شہباز شریف کی جب چار اکاؤنٹس انسی اے نے کیے تو لنگ پہنچا سویزر لینڈ اور سویزر لینڈ میں جو ایک انویسٹیگیٹر کے نوٹس ناظرین جب آپ دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ذکر آتا ہے کہ زلفکار احمد جو کہ سلیمان شہباز کا خرچہ بھی اٹھا رہے تھے انہیں پیسے بھی دے رہے تھے انہوں نے انویسٹیگیٹرز کو بتایا کہ جناب عدیل سادوہ مینڈ ڈاکومن ڈالیں انویسٹیگیٹر انویسٹیگیٹر نوٹس والا آپ زیادہ ڈاکومنٹ ڈالیے گا اس میں ناظرین یہ بڑا واضح لکھا ہوئے انویسٹیگیٹر نوٹس میں کہ زلفکار احمد صاحب نے بتایا کہ جن صاحب سے یہ پیسے لیے اور مکینی انٹرپرائزز وہ کئی شپنگ انڈسٹری میں اور جب ناظرین ہم جی آئی ٹی کا دستاویز اٹھاتے ہیں زیادہ دستاویز ڈالیں جی آئی ٹی کا تو اس میں ہمیں پتہ لگتے ہیں کہ ایک شی شیخ سعید صاحب تھے who owns a shipping company اور جن کے پاکستان میں کوئی بزنس انٹرسٹ نہیں ہے اور یہ شیخ سعید صاحب یا نواتی صاحب کے ساتھ ان کی دوستی بھی ہے پاکستان بھی دورے کر چکے ہیں اور یہ ایک لمبی کہانی اور جب آپ اس پہ دیکھتے ہیں تو جی آئی ٹی کے تمام افسران کے آپ کو سائن نظر آتے ہیں شیمروک کنسلٹنگ ایک اور آفشور فرم شریف خاندان کی وہاں نظر آتی ہے اب سوال یہ آتا ہے کہ جو company ہے جس کو خط لکھا گیا اور کہا گیا کہ مکینی انٹرپرائزز یہ information NCA کو دے تو ظلفکار احمد مکینی انٹرپرائزز کو خط لکھتے ہیں اور مکینی انٹرپرائزز بتاتی ہے جوپیٹر ترسٹ اور باقی سارا دیل صاحب پلیز دوسرا document لگائیے گا مکینی انٹرپرائزز وہ تمام information جو ہے وہ provide کرتی ہے ظلفکار احمد کے کہنے پہ تو ظلفکار احمد کے کہنے پہ کسی company کا managing director کیوں یہ information دے گا unless کہ کوئی اس طرح کا تعلق اس company کے ساتھ ان کا نکل آئے اب یہ ظلفکار احمد ہے کون کیا بلکہ ڈاکٹر شہباز گل آپ کے کوئی ایسے دوست ہیں جو آپ کو لاکھوں پاؤنڈ دے دیں اور کہیں کہ جی آپ کے living expenses بھی ہم اٹھاتے ہیں بزنس کے لیے بھی آپ کو investment کرنے کے لیے دیتے ہیں پھر switzerland میں جو companies ہیں offshore companies ان کو خط لکھیں اور وہ آپ کے account میں پیسے ڈال دیں کچھ سمجھ آتی ہے یہ science آپ کو سر میرا تو ایسے بھی کوئی دوست نہیں ہے کہ جو پہلے کہے کہ پیٹ پھاڑ کے اس نے پیسے نکالنے اور سڑکوں پہ گسیٹنا ہے پھر وہ مجھے گھر پہ بلائے گسیٹ کے پہلے تیتر کھلائے پھر وہاں سے گسیٹ کے وہ مٹن کنہ کھلائے پھر وہاں سے گسیٹ کے وہ مجھے باربی کیوں کھلائے پھر وہاں سے گسیٹ کے وہ مجھے شرمز کھلائے پھر آخر پر جب میں تھک جاؤں کھا کھا کے تو مجھے مزید گسیٹ کے ان کا بیٹا اور وہ وہ مجھے کہیں کہ اب آپ نے سویٹ ڈش بھی کھانی ہے پھر گسیٹ کے کتر سے آئی ہوئی مجھے گرین ٹی پلائی جائے تو ہمارا ایسا کوئی دوست نہیں ہے اور یہ دوست سارے جو ہوتے ہیں مجھے نہیں پتا اس کیس میں ابھی انویسٹیکیشن ہو رہی ہے سامنے آگے لیکن ماضی میں جتنے بھی کیسز میں ایسے کیس آئے یہ ان کی ایٹی ایمز ہوتی ہیں جیسے انہوں نے لکھ کے سپریم کورٹ میں دیا تھا کہ کتری ہماری ایٹی ایم ہیں یہ انہوں نے سپریم کورٹ میں لکھ کے نواز شریف صاحب نے دیا تھا مین کہ ہمیں ان سے ملے ہیں اور فری میں ملے ہیں اور انہوں نے اپنی کوئی ایسی سروسز نہیں بتائی کہ یہ کتریوں کو کیا ساتھ سے دے ہیں نین مسرد سے کبھی آپ نے پوچھا کہ ان کو پیسے واپس دے دیا تھے شہباز شریف صاحب نے کے نہیں میں نے ان سے پوچھا رہی لیکن جب وہ مجھے اگلی دفعہ ملیں گے تو میں انہیں یہ ضرور پوچھوں گا کہ ایسے لوگوں سے آپ تو شریف آدمی ہیں یہ صرف نام کے شریف ہیں یہ تو ہر چیز میں ان کی دو نمری ہے تو آپ ایسے لوگوں سے آپ کا ملنے جولنے کی وجہ کیا ہے میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں بلکہ صاحب ایک مشیب رہے داخلوں صاحب ناظرین یہ سوال ہم پہلے بھی کر چکے جو انیل مسرد کا اس میں لنک کے جایا کہ شہباز شریف کو بیل آؤٹ دینے میں ان کے منی ٹیلز کور اپ کرنے میں انیل مسرد کا کیا کردار تھا آئیے دیکھیں جو لندن میں شہباز شریف صاحب نے فلیٹس لیے تھے اس میں پیسے کس کس نے دیے تھے وہ لندن کے ایک بزنسمن ہے انیل مسرد صاحب انہوں نے کہا ہے کہ وہ پیسے میں نے ان سے لیے ہیں انیل مسرد صاحب سے ہم نے انیشل کوسچنز کیے ہیں کچھ پیسے انہوں نے کرز کے طور پر شہباز شریف صاحب کو دیئے کچھ پیسوں کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے اچھا آپ نے انیل مسرد کا ذکر کیا انیل مسرد وزیراعظم عمران خان کے دوست ہیں یا شہباز شریف کے دوست ہیں یا ہر جو پاور کوئیڈور میں بندہ ہوتے ہیں اس کے دوست بن جاتے ہیں دیکھیں انیل مسرد ایک اوورسیز پاکستانی ہے ایک سکسیسفل بزنسمن ہے پاکستان میں ان کا کوئی کاروبار نہیں ہے برطانیہ میں ان کا کاروبار ہے ان کی دوستیاں بہت ساری جی ناظرین انیل مسرد اور کچھ کا تو ٹریل بھی نہیں ہے پیسوں گا تو کیا یہ بیل آؤٹ دے رہے تھے شہباز شریف کو منیٹریل کور اپ کرنے میں یہ بھی ایک سوال ہے جو کہ تحریک انصاف کو یقیناً تحریک انصاف کے ہمارے وہ دوست جو بڑے فخر کے ساتھ انیل مسرد کے ساتھ تصاویر ڈالتے ہیں ان سے کھانے کھاتے ہیں لنڈن میں جا کے ان کی ہسپیٹیلیٹی انجوائی کرتے ہیں ان سے یقیناً یہ سوال بھی انہیں پوچھ لینا چاہیے اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤنلوڈ کیجئے موبائل ایپ باوصوب ذرائع سے مصدقہ خبروں تجزیوں اور تفسروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجئے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arynews.tv ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو سب سے بڑا نیوز انسٹیگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر اے آر وائی نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر